السلام علیکم فرینڈز مذہر میو آئے فرینڈز آج کی ویڈیو اسٹال کرتے ہیں فرینڈز پہلے بات کریں تو سیمی فائنل کی سیمی فائنل میں فرینڈز راولا کوٹ ہاکس اور مدفر بارہ باب ٹائگرز کا سیمی فائنل ہوگا اور اس میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ سیمی فائنل میں ڈائریکٹ جائے گی اور جو ہارے گی وہ الیمنٹری میں جائے گی یعنی کہ اس کے پاس ہارنے کے باوجود بھی چانس ہوگا وہ باہر نہیں ہوگی تیسرے نمبر پر میرپور روائلز اور آورسیس ویریئرز ان کا میچ ہوگا ٹھیک ہے میرپور روائلز اور آورسیس ویریئرز میں سے جو ٹیم ہارے گی وہ باہر اپنے گھر کو جائے گی اور جو ٹیم جیتے گی وہ ادھر سے ہارنے والی ٹیم سے میچ کھیلے گی ان میں سے پھر جو ٹیم میں جیتے گی وہ فائنل کھیلے گی وہ فائنل میں جائے گی ٹھیک ہے وائنٹ ٹیبل پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو پہلے نمبر پر رابلا گوڈ ہوکس ہی ہیں اس نے پانچ مینچ پلے کی ہیں تین ون ایک لوس ایک ڈرا سات اس کے پوائنٹ اس کا رانڈیٹ پلس 0 اشاریہ دو سو بیس ہے دوسر نمبر پر مدفعہ بات آئی گا رہے ہیں اس نے پانچ مینچ پلے کی ہیں تین ون دو لوس 0 را چھے اس کے پوائنٹ اس کا رانڈیٹ پلس 0 اشاریہ پانچ سو تیس ہے تیسرے نمبر پر میرپور رائلز ہیں اس نے پانچ مینچ پلے کی ہیں تین ون دو لوس 0 را چھے اس کے پوائنٹ اس کا رانڈیٹ پلس 0 اشاریہ دو سو بیس ہے چوتھے نمبر پر آورسز ویریئرز ہیں اس نے بھی پانچ مینچ پلے کی ہیں دو ون تین لوس 0 را چھے اس کے پوائنٹ اس کا رانڈیٹ پلس 0 اشاریہ دو سو تیس ہے پانچوے نمبر پر فرانس باکس ٹیلین ہیں باکس ٹیلین کا فرینڈز کافی رن ریٹ کم تھا اس لیے یہ میچ سیمی فائنل میں نہ پہنچ سکی ورسیز ویریئر کا میچ رن ریٹ اچھا تھا ہارنے کے باوجود بھی وہ سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں چھویں نمبر پر کوٹلی لائنز ہیں اس نے پانچ میچ بلے کی ہیں ایک ون تین لوس ایک ڈرا تین اس کا رن ریٹ مائنس 0 اشار یا 110 ہے تو فرینڈز اب تک کی یہی اپڈیٹ ہے اور بھی ایسی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل کا ایکن ہم اس کو لازمی کلیک کریں تاکہ میں جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ دوں دوست کا ایک نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ